اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد تلافی ٹی وی کے دوستو آج ہم اپنے مضبون انبیاء کے قصے میں آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں مختصرا بتائیں گے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے حضرت عزیر علیہ السلام جب چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا اور اس زمانے میں توریت کا حافظ و عالم ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں تھا جب وقت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا اور بنی اسرائیلی مردوں عورتوں اور بچوں کو بھیڑ بکریوں کے طرح ہنکار کر لے گیا تو توریت کے تمام نسخوں کو جلا کر راک کر دیا تھا بنی اسرائیل میں تو توریت کا نسخہ باقی تھا اور نہ ہی توریت کا کوئی کامل حافظ تھا اسیری کے پورے دور میں وہ تورات سے محروم رہے جب طویل عرصے کے بعد ان کو بابل سے رہائی ملی اور دوبارہ بیت المقدس میں آ کر آباد ہوئے تو اب انہیں فکر ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب تورات کس طرح حاصل کریں تب حضرت عزیر علیہ السلام نے تمام اسرائیلیوں کو جمع کیا اور تورات کو اول و آخر تک پڑھ کر سنایا حضرت عزیر علیہ السلام کے اس کارنامے سے قوم میں آپ کی قدر و منزلت بڑھ گئی اور پھر آہستہ آہستہ ان کی اس محبت نے گمراہی کی شکل اختیار کر لی آخر قوم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی طرح اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا سورہ بکرہ میں ایک برگزیدہ شخص کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ وہ اپنے گدے پر سوار ایک بستی سے گزر رہے تھے کہ جو تباہ و غرباد ہو چکی تھی وہاں نہ کوئی مکی تھا نہ مکان کھنڈرات کے کچھ نشانات باقی تھے اس بزرگ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے کہ یہ مردہ بستی دوبارہ کس طرح بات ہوگی یہ سوچ کر وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہر گیا اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبس کر لی اور وہ سو سال تک اسی حال میں رہے اس مدت کے بعد ان کو دوبارہ زندگی بکشی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ تم کتنا عرصہ اس حالت میں رہے وہ جس وقت سوئے وہ شاک کا وقت تھا اور جب دوبارہ اٹھائے گئے تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا اس نے سورج کو دیکھ کر کہا کہ ایک دن کامل یا کچھ کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم سو سال تک اسی حالت میں رہے ہو تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی اور دوسری جانب اپنی سواری کے جانور کو دیکھو اس کا جسم گل سڑ گیا ہے اور پھر ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ جس جسم کی صرف بکری ہوئی ہڈیاں پڑی ہیں وہ منتشر ہڈیاں باہم مل کر جڑ رہی ہیں پھر دیکھو ہم کس طرح ان کو گوشت اور پوشت سے دوبارہ آراستہ کر کے زندہ کرتے ہیں جب حکم خداوندی کے مطابق ان کا گدہ صحیح سالم کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم دوبارہ مردوں کو زندہ کریں گے حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا تو ان کو این الیقین کے ساتھ حق الیقین بھی حاصل ہو گئے اور وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے امام قرطبہ نے اپنی تفسیر میں آیت زیر بحث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نکل کی ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو ان کو ایک سو بیس سال کی ایک اندھی عورت ملی یہ آپ کے خاندان کی باندی تھی جب حضرت عزیر علیہ السلام گھر سے نکلے تھے تو اس وقت اس عورت کی عمر بیس برس تھی آپ نے پوچھا کہ کیا عزیر کا گھر یہی ہے عزیر کا نام سن کر وہ رو دی اور بولی کہ ایک سو برس پہلے عزیر غائب ہو گئے آپ کون ہیں اور عزیر علیہ السلام کا کیوں پوچھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ ہاں میں اللہ کا بندہ اور نبی عزیر علیہ السلام ہوں عورت کہنے لگی کہ انہیں تو وفات پائے ہوئے سو سال ہو چکے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا لیکن خدا نے مجھے سو سال کے بعد پھر زندہ کر دیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے کہا عزیر بڑے مستجابت دعوات تھے آپ عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کریں میری نگاہ بحال ہو جائے تاکہ آپ کو دیکھ کر پہچان لو چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بارگاہ الائی میں دعا کی کہ میرے مولا اس کی نظر بحال کر دے پھر انہوں نے اس کی آنکھوں پر دست شفا پھیرا تو اس کی بسارت بحال ہو گئے اس نے آپ کو پہچانا اور آپ کو اس مجلس میں لے گئی جہاں اس وقت بزرگ اور شیوخ جمع تھے اس نے انہیں اپنی بنائی کی واپسی کا واقعہ سنایا وہ بھی اس کرشمہِ قدرت اور اس موجزے پر حیران ہو گئے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے عزیر علیہ السلام پر موت کی نین تاری ہوئی تھی تو اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی اور جب وہ سو سال گزرنے کے بعد بنو اسرائیل کے پاس پہنچے تھے تو ان کے بیٹے کی عمر ایک سو سال ہو چکی تھی اور ان کی والدہ کی عمر اس سے بھی کہیں زیادہ تھی لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اس وقت بھی چالیس سال تھی تلافی ٹی وی کے دوست ہوں آج ہم نے آپ کو اپنے مضبون انبیاء کے قصے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں مختصر بتایا انشاءاللہ اس مضبون کے اگلے حصے میں آپ کو اور انبیاء کرام کے بارے میں مختصر بتائیں گے ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا اپنے بچوں کا اور خاص کر اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ